اگر دیکھا جائے تو وزارت عظمہ بھی نوازشیف صاحب کے گھر میں ہیں چیف منسٹری پنجاب کی بھی نوازشیف صاحب کے گھر میں ہیں اور ڈٹ کے حکومت بھی کی جارہی ہے تو پھر آپ کا یہ اختلاف بنتا نہیں ہے تو پھر وہ پنجابی کی مثال ہے کہ مطلب اتھو تو کھائی جاؤ وچھو رولہ پائی جاؤ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈٹ کے حکومت کرنا اور چیز ہے اور ملک کو گرداب سے نکالنا ایک مختلف چیز ہے دیکھیں یہ حکومت نہ 18 ماہ کی حکومت لینے کے ہم حاکمے تھے اور نہ آج لینے کے حاکمے ہیں اور اس میں آج کے پرائیم نیسٹر بھی شامل ہیں اس حکومت کو نہ لینے بجا میں بتا رہا ہوں سر ایک ڈپٹی کمیشنر کی پریس کانفرنس کے بعد فوراً آپ نے حکومت لی لی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اگر آج کا جو ایک منصوبہ بندی سے نتیجہ بنایا گیا تھا اس میں کسی طور پر بھی مرکز میں کسی ایک جماعت کو اکثریت حاصل نہیں تھی اور ہمیں تو بالکل نہیں تھی ہمیں کسی طور پر بھی حکومت لینے کا نہ شوق تھا نہ لینی چاہیے تھی اور جو شباز شیف نے خود کو پیش کیا کس وقت کیا جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہاں تک کہ جس دن مسلم لی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے آپ نے پنجاب اور اس میں میں بھی شامل ہم نے کہا کہ ہم پنجاب میں اکثریت ہے وہاں بنائیں گے مرکز میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے ہم حکومت نہیں بنائیں گے تو اگلے دن عمران خان صاحب کا اور پپس پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے پھر آپ نے اگر اس سسٹم کو بچانا تھا اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ مہاہدہ کرنا تھا اگر آپ نے دنیا کے مالیاتی ادھاروں سے پاکستان کو گرداب سے نکالنا تھا تو کسی ایک کو تو بھائی چیلنج قبول کرنا پڑنا تھا یہ چیلنج جو شباز شریف نے قبول کیا خدا کرے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں مگر جو مانگے تانگے کی سواریاں کٹھی کر کے حکومت بنائی گئی ہے میرے خدشات خدا کرے وہ غلط ثابت ہوں کیونکہ ریاست کا اس میں مفاد ہے مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی ٹھیک سر چھے جزیز ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزیز نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے اوپر اور اس کے بعد چیف جسٹس او پاکستان نے وہ معاملہ ایگزیکٹیو کے پاس بھیج دیا اور ایگزیکٹیو نے ایک رکنی کمیشن بنانے کا اعلان کر کے اس معاملے کو کونے میں پھینک دیا تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس صاحب کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جوڈیشلی کے اپنے اندر کے معاملات تھے دیکھیں اس میں دو فریق ہیں ایک فریق ہے جوڈیشلی اور دوسرا فریق ہے جن پہ الزام ہے جو ایگزیکٹیو ہے یہ تو کہیں فریق ہے ہی نہیں ایگزیکٹیو نے تو اپنی خدمات پیش کی ایک فریق کو کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم حاضر ہیں اب آ جائیں جب دو فریق اس کمیشن پہ راضی ہیں تو کسی دوسرے کو تو سوال کرنے کا جواز نہیں بنتا آپ کو کہہ چکے ہیں اس حکومت کے پاس تو اپنے وزیر لگانے کی نہیں نہیں یہ الگ بات ہے میں اب اس پہ بھی آ جاتا ہوں پہلے مجھے یہ جواب دینے دیں کمیشن کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کمیشن نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ آپ فریق سوری آپ فریق نہیں ہیں اس میں جو دو فریقوں کے درمیان ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کمیشن کو کہیں کہ میں قبول نہیں کرتا جبکہ دو فریق قبول کر رہے ہیں جو دو فریق ہیں اب آ جائیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کو بھی دیکھا جائے جس طرح عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے جسٹر شوکر صدیقی صاحب نے جب بات کی تھی اس وقت یا اس وقت کی اگزیکٹیو جو بات کیا کرتی تھی یا انٹیلیجنس آدارے جو اس وقت بات کیا کرتے تھے یہاں تک آپ کو یاد ہوگا جب فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ آئی تو اس ججمنٹ پہ ریفرنس کس نے فائل کیا تھا عمران خان ہے کیا اس ججمنٹ اگر اس پہ ریفرنس فائل نہ کرتے تو شاید آج چھے ججز کو خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو پھر آپ نے غلطی غلطی نہیں آغاز کیا برائی کا یا زیادتی کا تو عمران خان ہے تو زیادتی کا آغاز بھی آپ کر رہے ہیں اور مظلوم بھی آپ خود کو شو کر رہے ہیں یا آج جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو خط لکھ رہے ہیں بقول ان کے یہ تو کل انویسٹیکیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی مگر اس وقت بولنا چاہیے تھا آپ ریفرنس کیوں انہیں ججنز کے خلاف بول رہے ہیں اور آج کیوں اس کو قبول کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کیا جسٹس شوکر قاضی فائز عصہ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی اس ججمنٹ کو کوئی جھلا سکا ہے نہیں انہوں نے ٹھیک دی تھی اور کیا انصاف دینے والا سینئر موس شخص جو ہے وہ اپنے لیے انصاف کس طرح مانگتا رہا یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں یہی تو سارا ریفرنس فائل کرنے والے لوگ تھے اس وقت بات کرتے اور کیا آج جو چھ ججز شکایت کر رہے ہیں اس میں اگر آج کی اگزیکٹیو جو ہے وہ شامل ہو اس طرح کی اس وقت کی اگزیکٹیو کی طرح تو یہ قصور ہو رہا ہے سب سے پہلے ان کو سزا ملنی چاہیے اور اگر یہ نہیں ہیں اور اگر یہ نہیں ہیں جو آج تک نظر نہیں آ رہا شکایت ان کو کسی اور سے ہے وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی تو پھر کیا اس وقت کی اگزیکٹیو جو سارا کچھ کر رہی تھی ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ملنی چاہیے سر پی ٹی آئی کے وقلہ اور کچھ متعدد وقلہ تنظیموں کی طرف سے یہ بیانی آئے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ منصف نے ملزم کے ساتھ ملاقات کی اور ملزم نے مدعی کو کٹیرے میں کھڑا کر دیا تو اگر آپ اگزیکٹیو جس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ چارڈ شیٹ ہی ان کے خلاف ہے تو انہیں نے اگر یہ کمیشن بنا کر تو یہ فیصلہ کروانا ہے تو پھر تو انصاف کا تو کیا بنے گا میرے بھائی اس طرح نہیں ہے آپ کہتے ہیں وقلہ تنظیمیں وقلہ تو بہت ہوتے ہیں مگر ان کی نمائندہ جو ہوتی ہے تنظیم اس کو ہی ہمیشہ انگیج کیا جاتا ہے یہ اسی سے بات کی جاتی ہے اور پھر اسی سے یہ اخص کیا جاتا ہے کہ وقلہ کی نمائندگی کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار وہ کیا کہہ رہی ہے اور جو ان کے دیدکر فورم ہیں وہ پنجاب بار کانسلو خیبر پختونخوا بار کانسلو سیند بار کانسلو بلوچستان بار کانسلو کیونکہ ان کے سر جتنے بھی نمائندے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پرو امایت سے آئے ہیں میں خود ایک وکیل ہوں اس لیے میں بات سنیں ایک سکر ان کو ووٹ دیا یا وہاں بھی کوئی رولہ ہے آٹھ فروری والا نہیں نہیں وہ منتخب ہو گئے منتخب ہو گئے بھائی جب ایک بندہ منتخب ہو جاتا ہے اور وہ بھی صحیح منتخب ہو جاتا ہے تو پھر اختیار آپ اس کو دے رہے ہیں پھر آپ اتراز نہیں کر سکتے کہ وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق فلانس ہے کیا جو دیگر پی ٹی آئی کے وکلہ سہبان ہے میں بڑا اترام کرتا ہوں حامد خان صاحب کا ہمیشہ انہوں نے قانون آئین کی بات کی ہے یہ کیس کس نے لڑا ہے حامد خان نے شوکر صدیقی والا کیا میں اس لیے کہوں کہ شوکر صدیقی والا کیس جو ہے وہ حامد خان لڑ رہے تھے لہذا میں خلاف ہوں جسٹس چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا کیس کون لڑ رہا تھا حامد خان صاحب لڑ رہے تھے اور کیا میں اس لیے محالفت پہ کھڑا ہو جاؤں کیونکہ حامد خان مجھے نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہ نہ دیکھیں کیا کون رہا ہے یہ دیکھیں کیا کیا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بات کی ہے اور صحیح ایک اصول کی بات کی ہے میں کہوں گا کہ حامد خان ہمیشہ ایک اصول کی بات کرتے ہیں میں عزت کرتا ہوں ان کی سر جسٹس آمیر فاروق کے اوپر کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے خود ایکشن دیا جبکہ متعدد بار ان کے ماتاہد ججز ان سے بار بار شکایت کرتے رہے کہ ہمارے پر پریشر ہے یا یہ جو کچھ بھی اس میں لکھا گیا خط میں یہ متعدد بار ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں دیکھیں آغاز صاحب ایک کمیشن بن گیا یہ تو اب کمیشن بتائے مگر کمیشن سے پہلے جو کمیشن بنے ہیں یا باتیں ہوئی ہیں اس پہ تو ازادی آپ کو بھی ہے سوال کرنے کی اور مجھے بات کرنے کی ازادی ہے مجھے یہ بتائیں کہاں کا انصاف تھا کہ ایک لور کورٹ پہ آپ سپریم کورٹ کا جج جو ہے منیٹرنگ بٹھا دیں اور پھر کہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یہی جج سہبان جو جسٹس شوکر صدیقی صاحب کو تو پہلے لے نا انہوں نے کیا اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے ان کو اپروچ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں اور کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر کون سے جنرل صاحب آئے فیصلے میں کسی ایک کے مطلق فیصلہ کرنے والے یا کروانے والوں کے مطلق کوئی ایک جملہ لکھا گیا کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت لکھا جاتا میں تو ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا کہ نواز شریف کو بری کیا گیا بری کیا گیا مگر سات سال بعد اور جو فیصلہ کروانے اور کرنے والے تھے ان کے مطلق ایک لفظ نہیں لکھا گیا آج چتالیس سال بعد فیصلہ آتا ہے کہ جناب ذلوفکار علی بھٹو کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت کے آپ فیصلہ لکھنے اور لکھوانے والوں کے مطلق بھی کچھ کہہ دیتے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جناب اب وہ دنیا میں نہیں ہیں تو بھئی نواز شریف کے مطلق فیصلہ کروانے اور کرنے والے تو زندہ ہیں ان کے مطلق تو کچھ لکھیں سر بھی نہیں کیوں لکھ رہے ہیں کچھ تیار بھئی اس سے پہلے جو کمیشن شواشی پہ ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی فیصلوں میں ان کا نام تک نہیں لیا جا سکتا ہے میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اس سے پہلے ایپٹ آباد کمیشن بنا اس سے پہلے اور بڑے کمیشن بنے کسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے کسی پہ عمل ہوتا دیکھا ہے آپ نے ہاں ایک کمیشن بنا تھا دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں جو پاکستان کی ہسٹری میں آج تک الیکشن پہ عدالتی کمیشن نہیں بنا اور وہ بھی حاضر سروس اس پہ کمیشن بنوایا تھا کس نے کس کی خواہش پہ عمران کی خواہش تھی اور بنانے والے نواز شریف تھے کیا اس کمیشن کی رپورٹ پہ عمران خان نے عمل کیا تھا نہیں کیا تھا مگر بنانے والے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی اسی طرح جو آج آپ بات کر رہے ہیں خدا کرے کہ جو ہم بات کرتے ہیں خود اس پہ عمل بھی کریں اس کمیشن اور بڑا ایک ایسی شخصیت کا نام لیا گیا ہے جو اپ رائٹ ہیں ایک اچھا ان کا وقت گزرا ہے جوڈیشی میں اچھا ایک نام ہے تو میرا خیال ہے اعتماد کرنا چاہیے ان کے فیصلے تک موسیقی بات کرتے ہیں موسیقی بات کرتے ہیں موسیقی بات کرتے ہیں موسیقی بات کرتے ہیں